اس آپریشن کے بعد جس کو آج ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے اور تصویریں اس مقام سے آپ کو بتائیں گے جہاں پر ملٹن ٹو نے فوج کے مطابق سامنے آ کر فضائیہ کے کاروان پر حملہ کیا تھا متدد دیہات یا جنگلات اس وقت محاصرے میں ہیں تلاشی آپریشن ساتھویں دن بھی چل رہا ہے حملہ وروں کے متعلق کوئی بھی ابھی تک انپوٹ نہیں مل سکا ہے سوائے جو پہلے ہمارے سامنے سکیچ آئے اس کے بعد فوٹوز یا جو تصویریں تھیں وہ جاری کی گئی مگر ان سب کے بیچ میں آپریشن کے بیچ بعض جو دفاعی ماہرین ہیں اور یہ تصویریں اس مقام کی ہیں شہستار کی جہاں پر ملٹن ٹو نے اسی مقام کے قریب جھاڑیوں سے حملہ فضائیہ کے کافلے پر کیا تھا ایک جوان کی موت ہوئی تھی جبکہ چار دگر زخمیں ہوئے تھے جن کا علاج اس وقت چل رہا ہے اس پورے علاقے کے اندر جس کو نو بوز آن کرا دیا ہے سرچ آپریشن چل رہا ہے دوسرے طرف وی پی این ایک بڑا مسئلہ اس خطے کے اندر چیلنج بن رہا ہے پیشلے دنوں موڈل آف کوڈ موڈل کوڈ آف کنڈک کی وائیلیشنز کے پیش نظر انتظامیہ نے جہاں پر کاروائی کی کچھ اور سیویلینز پر اس وقت نظر ہے جو اس طریقے سے نون انٹرنیٹ یہ جو کام کرنے والی ہے فنکشنل ڈیوائسز یا جو ایک سوفیئر ہے اس کو استعمال کرتی ہیں لیکن ان سب کے درمیان دفاعی ماہری جو تجزیہ اس پورے معاملے پر کرتے ہیں کہ پاکستان کے سلپر سیلز اس قطے کے اندر موجود ہو سکتے ہیں ایک بات دوسرا سرحد پار ان کے روابط کیسے بہال ہوتے ہیں کیا واحد اس کا ذریعہ ووٹس ایپ ہے کیا فیس بوک ہے انسٹاگرام ہے یا کوئی اور اپلیکیشن تو کئی لوگوں کا دھیان یا توجہ جو ہے وہ وی پی این کے طرف جاتی ہے یعنی وہ سوفیئر جو بغیر انٹرنیٹ کے استعمال ہوتا ہے اور خود جو تحقیقاتی ایجنسیاں بھی اس وقت کام میں جو لگی ہیں ان کے لیے بھی بائی سے تشویش بن رہا ہے اس پر مزید ذرا بات کریں گے جمشید ملک راجوری سے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں جمشید آج ساتھوہ دن ہے آپریشن کا کیا سرگرمیاں اس وقت خطے کے اندر ہیں ایک تو وہ بتائیے گا اور اس کے بعد و وی پی این والے معاملے پر بھی گفت کریں گے دھانگری حملے کے بعد کیونکہ دھانگری حملے کے بعد جب ان ملٹینڈو کا پیچھا کیا گیا تو یہ بتایا گیا تھا اس وقت کچھ حواظرہ کے حوالے سے قبر یہ سامنے آئی تھی کہ ملٹینڈو نے ایک خواست علاقے کے ایک علاقے میں بزرگ آدمی سے موبائل لے کر اس کے موبائل میں کسی ایپ کا استعمال کر کر اور بعد میں اس کو وہ ڈیلیٹ کر کر موبائل ان کو واپس دے دیا گیا اور تب سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ملٹینڈ آپ بی پی این کا استعمال کر رہے ہیں جس کی کارن وہ ان کی نشان دہی نہیں ہو پا رہی ہے یا ان تک سکیوٹی جنسیاں نہیں پہنچ رہی ہیں اس کے چلتے کافی عرصہ سے اس علاقے میں بی پی این پر نظر رکھی جاری تھی اور اس کے چلتے بعد میں انتظامیاں کی طرف سے عام لوگوں کو بھی ہدای جاری کر دی گئی اور اس پر پابندی آئیت کر دی گئی کوئی بھی اس کا استعمال نہیں کرے گا حالانکہ اس کے باوجود بھی تین نوجہوں کے حوالے سے اس طرح کی خبریں سامنے ہیں کہ جنہوں نے یہاں بھی بی پی این کا استعمال کیا اور ان کو بھی گریفت کر لیا گیا اس کے بعد یہ بڑے چیلنج ضرور بن چکے بڑے چیلنج اس لیے بھی ہم ان کو کہیں گے آسف کیونکہ راجوری کے ان علاقوں میں پیسے کچھ عرصہ سے کئی بڑے حملے ہم نے دیکھے چاہے اور حملوں کے جو ایریے دیکھے جائیں خاص کر کے اگر ان کو ٹپیگرافی یا گرون کے حوالے سے دیکھا جائے آسف ایسا روٹ ہے جس روٹ کے دونوں طرف ان کو آنے جانے میں بڑی آسانیاں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ بیچ میں جنگل گھنا جنگ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد ایک تارگیٹ کلنگ کی جاتی ہے اور اس کے چند روز بعد ہی دوبارہ سینہ کی گاڑی پر گرسائی کے نزدیک حملہ ہوتا ہے اور یہ بیچ کا راستہ جو ہے وہی گھنا جنگل ہے جس کو ہم بھٹا دوڑیاں کا جنگل بھی کہتے ہیں کیونکہ بھٹا دوڑیاں کا جنگل پچھلے کچھ عرصہ سے کافی سرکھیوں میں آ رہا ہے اس کے بعد جہاں لگا تاری اس طرح کے حملے بڑھ رہی ہیں اس کے بعد جترہ میں نفتا ہے کہ پابندی وی پی این پر است اندیشہ ہے کہ ملٹینٹ جو ہیں وہ وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں وی پی این کے استعمال کے روک پانا ملٹینٹو کو یا اس تک پہنچ پانے میں کافی مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ویدوٹ انٹرنیٹ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ کافی سکوٹی جنسی کو اس کے مشکلات آ رہی ہیں مگر حالات جہاں تک اگر ان کے بعد دیکھا جائے تو سکوٹی جنسی ہیں کافی کڑی نظر آئی اور لگا تاری ان علاقوں میں سرچ اپریشن آج بھی چلائے جا رہے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس پورے خطے کی اس وقت کی سیکیورٹی صورتحال پر اور دوسرا اس ٹیکنالوجی کا ایک نیا طریقہ جو اس وقت سرحد پار سے جو بطا ایجنسیاں جو بتا رہی ہیں اس طریقے سے اپنایا گیا ہے اس کو کرنے کے لیے کیا اقدامات اس وقت مقامی سطح پر اٹھائے جا رہے ہیں بلکل اس کو روکنے کے لیے اقدامات پر اٹھانا یہ چیز سکیورٹی جنسی تک رہے گا اور اس کے اقلاف کی شروع بھی کیا گیا ہوگا کام ضرور کیونکہ ویپن کی جہاں تک بات کریں یہ اس سے پہلے بھی سرکیوں میں ایک بار تاب آیا تھا جب جمعہ کشمیر کے اندر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا تھا خاص کر کے دوزار انیس میں بھی یہ سامنے آیا تھا اس وقت کیونکہ اس وقت بھی کئی لوگ اس کا استعمال کر رہے تھے تاب یہ زیادہ سرکیوں میں آیا تھا اس کے بعد سکیورٹی ایجنسیوں کے جہاں تک بات ہے سکیورٹی ایجنسیوں کے لیے بڑا چیلنج ضرور بن چکا ہے کیونکہ اس کو جہاں تک میں بتاؤں گا اس کا انٹرنیٹ کے بینہ اس کو چلایا جاتا ہے جو بڑا چیلنج ضرور اس کو ہم مان کے چار رہے ہیں مگر جہاں دوسری طرف وہ آم لوگوں کی جہاں تک بات کریں آم لوگوں کے اندر کتھا خاص کر کے جس طرح یہ موسم گرمہ کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ راجوری اور پونچ کے جنگلات میں کئی قسم کی قدرتی ایسے وسائل ہیں جو ان کو ہم سبزی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں مگر اس بار اس مہینے میں خاص کر کے مارکٹ میں بہت زیادہ دیکھے جاتی ہے جو چاہے راجوری کے لوگ گنڈور نام کے یا پونچ کے لوگ گنڈور نام کے ساتھ جانتے تھے مگر اس بار وہ مارکٹ کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی گاؤں کے لوگوں سے ان کا یہی ماننا ہے کہ جنگلات کے اندر جانے میں آپ ان کو ڈر لگ رہا ہے جس طرح اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں آپ اس سے سمجھ سکتے ہوں گے آپریشن کے مطلق کیا آپڈیٹ ہے آپریشن کے مطلق کیا آپڈیٹ ہے آپریشن کے بات کریں آپریشن آج بھی مہینڈر کے گرسائی کے ساتھ راجوری پونچ کے کئی اور علاقوں میں بھی چل رہے ہیں کیونکہ لگاتار اس طرح کے انپورٹس سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد اس طرح کے سرچ آپریشن چلائے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ جمشید ملک تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے جہاں پر ہم ٹیکنالوجی کے مطلق بات کر رہے تھے چونکہ دفاعی ماہرین کی جو اکرائے تھی وہ آپ کے سامنے رکھنا ضرورتی دوسری طرف تحقیقاتی ایجنسیاں بھی ان سارے معاملات پر کافی قریبی سے نظر بنائے ہوئے ہیں اور پچھلے دنوں جیسے گرفتاریاں ہوئیں سارے لوگوں کے روابیت بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں خاص طور سے ان چیزوں پر جن میں انٹرنیٹ بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جس آپریشن کے بعد سیکیورٹی فورسز کے مزید کمک جو ہے وہ علاقے میں طلب کی گئی تھی وہ آپریشن ایک ہفتے کے بعد بھی اس وقت جاری ہے